جتنا ہٹل والے لوگ ہیں نا میں وہ جنت والی بات کیا تھی میں نے کہا بھائی ایک سادہ جنت ہے ایک جنت فردوس ہے اس برف باری کی موسم میں ہمارا یہ جنت ہے جون جولائی میں یہ جنت فردوس ہے ماشاءاللہ تو بات ایسا ہے جتنا لوگ مہمان آتا ہے وہ اس حلاقے کی اس حلاقے کی فیکچر بنانا ہے سیل کرنے آتا ہے تو یہ جتنا ہٹل ہے یہ بار والے لوگ ہیں وہ سو روپے کا کھانا آزار پہ دیتا ہے تو ابھی اس نے ہم لوگ کو بھی بدنام کیا کہ کلام میں بہت زیادی ہو رہا ہے لیکن ادھر پیچھے رکار تو دیکھ لو یہ زیادی کون کر رہا ہے یہ بات بھائی کا بہت اچھا ہے یہ یہاں کے لوگ بہت اچھی ہیں مہمان نواز ہیں کو بھی یہ درخواست دینا ہے کہ اللہ کی واسطے سارے ہٹل والے کو سمجھا دو ان پہ لاکوں کا پرچہ دے دو ہم تو اپنے گھر میں کھاتا ہے لیکن ہمارا یہ سوچ بھی مہمان کا ہے اب بہت اچھی بات ہے بھائی کی یہ دکھیں کتنا بڑا بھائی کی بات بہت اچھی ہے سب کو خیال کرنا چاہیے مقامی بھی ہے دوسرا بھی ہے ادھر جو بھی آتا ہے یہ علاقے کی خوبصورتی دیکھنے آتا ہے یہ ان لوگوں سے ملنے آتا ہے یہ بہت اچھے لوگ ہیں بہت مہمان نواز لوگ ہیں تو ہم تو گھومتے ہیں سارے پاکستان میں تو یہ بہت اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی کارپریٹ کرنا چاہیے ان کو بھی پریشانی نہیں ہونا چاہیے تو ہمیں بھی پریشانی نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ ہمیں پریشان نہیں ہونے دیں گے تو ہی اس بات کو شیئر کریں اور اس پہ غور کریں ادھر آگے گھنٹ بھی نہیں ڈالیں شاپر ماپر جو آنا وہ ادھر نہیں لائیں تو یہ نظارے کریں یہ قدرت کا نظارہ ہے بہت پیارا